گوہ سے آزم کی بڑی محبت کیا چنانچہ مہراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ گوہ سے آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود گوہ سے پاک کی نہیں مانتے آئیے مہراج ربانی کو سنے پہلے نسبت کرتے ہیں اچھے بات شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھے بات اچھے بات مطلب بھئی بانا کی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوث آزم کی طرح نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوہ سے پاک جو کہے گئے اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوہ سے آزم بہت بڑے علم تھے مفتی تھے محددس تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوہ سے آزم کی تعریف بھی سن لیجئے مونوح ہے سلم اور اپنے دور کے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محددس اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں غوثِ آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے سالِ نیک بندے بہت بڑے محددس اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نددگ بھی بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے محددس تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میراج ربانی کیا کہتے وہ بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے محددس تھے رحمت اللہ تعالیٰ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے محددس تھے متبع سنت تیانے سنت پر عمل کرنے والے تھے یہ مولوی شمشات سلفی ہے پاکستان کے بھی غیر مقلد اہل حدیث مولوی ہے یہ بھی گاؤس پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں سننے ان سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے اہل حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے یہ نئی تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی گاؤس پاک اہل حدیث تھے گاؤس آزم ایک طرف تو کہہ رہے اہل حدیث تھے گاؤس پاک اور ہم ان کو ولی مانتے ہیں اور دوسرے طرح میراج ربانی کہتے ہیں جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں محبت کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں لوگ کچھ لوگ گاؤس پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے گاؤس پاک اہل حدیث تھے لیکن عقیدہ گاؤس پاک سے میچ نہیں کھاتا یقیناً گاؤس آزم کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سدت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو گاؤس آزم کا عقیدہ ہے آئیے ڈاکٹر زاکر نائک کو سنتے ہیں ہمارا پیچھے میں عدیے کوئی کامل کے دعویم کے ساتھ کے ساتھ حرف میں ڈاکٹر زاک رہن کی وہ عقیدت ہے ورہن ہی دو160 ہاتھ پیسی ہے اب موجود ہے ٹھتہہ موچنگ ٹھتہ کی ٹھتہ 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 ligger غیط پر صورتی وین 입کلہ چاہیچا لیکن ہم نے غنیتہ طالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا heard تو وہ یک متابہ سنت اور distint سے جانکار اک عالم تھے تے ہیں کو وہ ایک متابہ سنت اور ایک حدیث دارے کا عالم تھے ہم نے گنیتہ الطالبین کے حوالے سے اثر پاک کو دیکھا ہے لوگیں تو فصوصہوں نے کہا کیا بنا دیا ان کو لیکن ہم نے گنیت طالبین ان کے کتاب کے حوالے سے ریکھا تو وہ متابع سنت نظر آئے سنت کے پیکر نظر آئے بہت بڑے آلین نظر آئے گنیت طالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہو کہتا ہے اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خود بھائی اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت میں یہ کتاب شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منحج اور طریقہ کیا تھا اور آج ان کے نام کی گیارہمی جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منحج کیا ہے نہیں سمجھے بات آئی بات سمجھ میں آگی نا حد کنگن گوارسی کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے دیکھ لے یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے دیکھیں کتنا زور دے رہے ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپائے تو گوزپا کی کتاب ہے تو ان کی کتاب پہ عمل کرو چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے گنیت طالبین کی تعریب کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیت طالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی محتبر کتاب اور بڑی محتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں مسلسل یہ دوسرا خدبہ اس موضوع سے متعلق ہے دیکھیں گوز پاک کی کتاب گنیت طالبین محتبر کتاب محتبر حوالے اس کے اب میں یہ دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب ان اہل حدیث کے ندیگ گوز پاک کی کتاب گنیت طالبین محتبر ہے تو اس کی باتیں بھی محتبر ہوں گی کے نہیں ہوں گی ہوں گی تو پھر انہوں نے ماننا چاہیے اب آئیے گنیت طالبین کیوں چھاپی گئی اس کی وجہ سن لے گنیت طالبین ان بیچاروں نے غیر مقلدین اس لئے چکر میں چھاپ دی اس میں رفضین کے بارے میں گوز پاک نے لکھا ہے گوز پاک نے لکھا کہ نماز میں رفضین کرنا چاہیے اب وہ کیوں لکھا اس کا سیدھی وجہ تو یہ تھی کہ وہ ہنبلی تھے مسلک ہنبلی اور مسلک شافعی میں رفضین کرنا سننا تھے اور مسلک مالکی اور مسلک ہنفی میں رفضین کو چھوڑنا سننا تھے دو مسلک اس بات کی تائیت کرتے ہیں مسلک مالکیا اور حناف ان دونوں کے ندیگ چھوڑنا سننا تھے اور امام شافعی اور امام احمد اتنے ہنبل کے ندیگ رفضین کرنا سننا تھے تب گوہ سے آدم ہنبلی تھے تو ان کو گنیت تالیبین میں دکھا گیا گوہ سے پاک رفضین کرتے تھے بڑے خوش ہو گئے کہا چلو کتاب چھاپ دو گوہ سے پاک کے لئے حدیث ہو گئے ایک رفضین کی چکر میں گنیت تالیبین چھاپی اور کتنے غیر مقلدوں سے میری باتچیت ہوئی تو وہ آکے بڑے تاؤں میں کہتے ہیں آپ گوہ سے پاک کو مانتے ہیں رفضین نہیں کرتے تو میں اتنی بحث میں نہیں جاتا اتنا نہیں سمجھاتا ان کو ہنبلی تھے اور یہ تھے میں ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں چلو گنیت تالیبین پر ہم اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں میں کیا کہتا ہوں گوہ سے پاک کو ہم مانتے ہیں آج سے میں رفضین کرنے کے لئے تیار ہوں تم بھی کرو ہم بھی کرتے مگر سوال ہے کہ سب گوہ سے پاک کی ایک ہی بات مانوں گے کہ کتاب میں کی ہر بات مانوں گے ایک مانوں گے کہ پوری قرآن پورا مانوں گے کہ سب ایک آیت مانوں گے باقی چھوڑ دوں گے یہ تو منافقوں کی فطرت ہے کہ منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو مطلب کیے وہ لے لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں لگتی چھوڑ دیتے ہیں تو تم گنیت تالیبین کو چھاپا ہے تم نے اور کہتے ہیں امام حضرت گوہ سے آزم بھی مانو تو اس میں گوہ سے پاک نے مرید بننے کا بھی لکھا ہے وہ کیوں نہیں بنتے گوہ سے پاک نے کوالی سننے اور سیما کے بھی آداب لکھے وہ کیوں نہیں سنتے گوہ سے پاک نے نبی سے مانگنا بھی لکھا ہے وسیلہ بھی لکھا ہے میں بتاؤں گا آپ کو نبی کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرنے کا بھی حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے خود محراج کی رات اپنے رب کو دیکھا یہ بھی لکھا ہے یہ کیوں نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں آؤ اسی کتاب پر بات کریں جو جو اس پر لکھا ہے تم بھی مانتے جاؤں ہم بھی مانتے جائیں اب دیسی گھر مکلی دیکھتا ہے کوالی بھی سننی بڑھیں گی مرید بھی ہونا پڑھیں گا پتہ چلا ایک رفتہ دین کیا باقی پورا ہنفی بن گیا پورا ٹنٹے لانٹے سننی بننا پڑھیں گا بھاگا اب محمد فیض آئی اس کی نالج دیکھئے ایڈوکیٹ ہے یہ اب ویسے بھی ایڈوکیٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم بہرحال جھوٹ بہت بولتا ہے یہ شخص جھوٹ اس میں کیا بول رہا اس کی نالج بھی دیکھ لوا ہم عبدالخادر جلانی کے جو ہے پیچھے جو ہے ہم چلتے ہیں ہم ان کے جو ہے ماننے والے ہیں اور وہ ہے اچھا ماننے والے ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھنا آتا ہے ان کو بہت سی بار ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنے والا ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنے والا ان کے طریقے پر چلنے والا ماننے کا مطلب ہم کو نہیں سمجھتا یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنے والا اور ان کے ملہ بول گئے کہ گوہ سے پاک کون تھے اہلِ حدیث تھے اور اللہ کے ولی تھے تو جب تم مانتے تو تم بھی تو چلو گا اس پاک کے تو نور مانو نا نبی کو اللہ کا دیدار کیا یہ بھی مانو اور ابھی اور بتا رہا وہ بھی حضم کرو ابھی دیکھتا ہے کتنا حاضمہ ہے تمہارا اب دیکھیں اس کی سنیں اب یہاں سے لنپن اس کی شروع ہو رہی ہے اب اس کیاٹ کہتا ہے کہ جب آپ گوہ سے پاک کو مانتے ہیں تو شافعی بن جائیے کیونکہ وہ شافعی تھے حالانکہ وہ شافعی نہیں تھے ہمبلی تھے اب وہ رفع دین کرتے تھے تو آپ بھی رفع دین کیجئے آئیے اب میں بتاتا ہوں کہ وہ اور بھی بہت کچھ کرتے تھے جو غیر مکلدین نہیں کرتے چنانچہ وہی غنیت التالبین جو انہی کے ادارے سے چھپی ہے اسی جگہ جہاں غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر ایک سٹھ جل نمبر ایک صفحہ ایک سٹھ پہ جہاں لکھا رفع دین کرنا وہی لکھا ہے کہ نماز کا وہ طریقہ بتا رہے کہ نماز میں پچیز حیات حالتیں ہیں نماز شروع کرتے وقت رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھے ہوئے رفع دین کرنا اتنا لے لیا آگے چھوڑ دیا آگے کیا لکھا انہوں نے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد نیچے چھوڑ دیا جائے پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے ناف کے اوپر باندھنا کیونکہ ہنبلیوں میں سینے پہ ہاتھ نہیں باننا ہے ہنبلیوں کے نزدیک ناف پر باننا اور یہ بھی ہنفیوں کے نزدیک بھی ہے تو تو سینے پہ کیوں بانتا عورت والا ہاتھ رفع دین لے لیا تو ہاتھ کیوں چھوڑ دیا اور پھر آگے کہتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھنا جب سجدہ کرے تو پہلے گھٹنے رکھنا اور ہاتھ بعد میں رکھنا جبکہ غیر مقلدین پہلے ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنے بعد میں رکھتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا آئیے صفحہ نمبر اس کا جن نمبر دو کا صفحہ نمبر تین سترینہ دیکھو اسی کتاب کا غوث پاک کیا فرماتی ہے جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اسی راست سے تراوی کی نماز شروع کر دی جائے کیونکہ وہ رمضان کی رات ہے تراوی نماز عشاء کے فرض اور پھر دو سنتیں پڑھ کر عدا کرنی چاہئے کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے تراوی کی بیس رقعت ہے یہ کتھی نہیں پڑھتے ہیں آڑ غوث پاک کو تو مان رہا ہے کہ ہم مان رہے ہیں بے شک ہم مان رہے ہیں یہ بیٹ تو جائے کبھی کب بیٹھیں گے وہ دن کب آئیں گا کہتے تراوی کی بیس رقعت ہے ہر دو رقعت پر سلام پھیری جائے اور پھر دو سنتیں پھر بیس رقعت کے چار تراویہ ہے یعنی ہر چار رقعت کا ایک تراویہ اس کے لئے ہر تراویہ کے بعد قدر توقف کیا جائے غوث آزم کہتے ہیں چار چار کر کے پڑھی جائے اور ہر چار رقعت کے بعد کچھ رکا جائے اور وہ جو دعائیں تسبیعات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھی جائے اس طرح کل بیس پڑھنا ہے تم تو آٹھ پڑھتے ہو تو اس کو خود نہیں مان لیں گے غوث بھاک کیا گرتے تھے اس کو تو خود نہیں مان لیں اور یہ چلا ہے اور غوث آزم اب یہاں سے دوسرا روک شافہ ہی نہیں تھے بلکہ کون تھے ہمبلی تھے لیکن آئیے تقلید کر رہا ہے ان کے نزدیک کیا جو بھی تو سن لیجئے پہلے اور تیسرا وصول بتایا گیا وَلَا يَتَّقْلُ بَعْدُ عَبَادًا عَرْبَعُ مِنْ دُنِ اللَّهِ لَا ہی ہمیں باز باز کی تقلید کرے باز باز کو اپنا رب بنائے ہاں ہاں ایک دوسرے کی تقلید کرنا یہ رب بنانا ہوا کوئی کسی کی تقلید نہ کرے کہتے ہیں کہ تقلید کرنا ایک دوسرے کو رب بنانا ہے وہ آیات جو یہودیوں کے بارے میں آئی وہ مسلمانوں پر فٹ کر دیا جناب گھر کی کہتی ہے بتوالی آیات مولیوں پر فٹ کر دو یہودوں اور مشرقین کی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کر دو وہ یہودیوں کے بارے میں آیا قرآن میں کہ یہودی اپنے مرمرزی سے قرآن کی جو کتاب تھی اللہ نے جو ان کو کتاب دی ان کے نبیوں پر ان کتابوں میں منمائنی طریقے جو اس میں بدلاؤ کر دیتے تھے اور ان کی قوم ان ملاؤں کو کتاب اللہ میں بدلاؤں کے بوجود بھی تسلیم کر لیتی تھی تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ملاؤں کو گویا اپنے مولیوں کو خدا بنا لیا جبکہ ایک کلام ہمارا ہے ہم نے وحی کے ذریعے بیجا یہ کون ہوتے ہیں اس میں ردو بدل کرنے والے کیا انہوں نے اپنے ملاؤں کو خدا بنا دیا وہ آیت یہاں فٹ کر دی اور کہتا ہے کہ تقلید کرنا ایک دوسرے کی تقلید کرنا یہ کیا ہے رب بنانا ہے جو کہ کوفر ہیں اس کے بعد آئیے دوسری جگہ تقلید کے بارے میں خود میراج ربانی کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے تقلید حرام ہے ابتباع سنت فرض ہے تقلید شرک ہے تقلید شرک ہے تقلید حرام ہے شرک ہے عجیب بات ہے جو شرک ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا جو حرام ہو شرک نہیں ہو سکتا سمجھ میں آرہی ہے کی نہیں بہت تھنڈے بیٹھے ہوا شرک اور حرام میں فرق ہے ان کے ملاؤں کو شرک اور حرام میں فرق نہیں پتا یہ کس مدر سے اس کے سنت پڑھتے پتا نہیں سنت رشوت دے کے تو نہیں لیتے یہ لوگ دیکھیں حرام کیا ہوتا ہے حرام سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوتا شراب پینا حرام ہے جوا کھلنا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے چوری کرنا حرام ہے غیبت کرنا حرام ہے جھوڑ بولنا حرام ہے لیکن ان کاموں سے گناہگار ہوتا ہے سزا کا مستحق ہے مگر اللہ چاہیں گا تو گناہ کو معاف فرما دیں گا اللہ چاہیں گا تو بخش دیں گا اللہ چاہیں گا تو سزا کے بعد جنت میں ڈال دیں گا حرام کی سزا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن شرک اللہ فرماتا ہے کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا یہ کہتے تکلیر حرام ہے پھر کہتے شرک ہے ابھی یا تو حرام ہے تو شرک نہیں اور شرک ہے تو حرام نہیں یہ کیا بات ہوئی حرام بھی اور شرک بھی ہے اس کو خود اسطلائی نہیں معلوم اب چلیر تکلیر جب شرک ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ابھی تو تم بڑے تاؤں میں کہہ رہے تھے تمہارے مولوی لوگ کے ساتھ گوث پاک شافعی تھے پھر ایک طرف کہہ رہے گوث پاک ولی تھے اہلِ حدیث تھے تو اس چوچو کا مربع کیا ہے یہ کیا ہے جیسا مطلب ویسا کب چوچا ہے بنا لو رفدین کا موقت آ گیا تو مقلد بنا دیا دوسرے معاملات آ گئے تو اہلِ حدیث بنا دیا تو معاملہ کیا ہے آئیے گوث پاک کیا تھے ہم بلی تھے سنیے یہ کتاب میں گنید الطالبین کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں جس کا مترجم حافظ مبشر حسین لاوری ہے وہ خود اس نے ایک جملہ یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر اس کا چھبیس ہے اور جن نمبر ایک ہے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں یعنی گوث پاک کے بارے میں اہلِ علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کیے کہ آپ فقہی مسائل میں ہم بلی المسلق تھے جیسا کہ حافظ زہبی نے سیار وعلام النبالہ جل بیس صفحہ چار سب انچالیس اور عبدالحائی بن حماد ہم بلی نے شجرات الزہب جل چار صفحہ اکسو نینینہ اور محمد بن شاکر قدبی نے فوات الوفیات جل دوسفہ دوسو پنچنوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے علاوہ عزی خوش شیئر کے درجہ جائے اقتباسات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حمبل کے پیرو تھے یہ حوالے کے ساتھ لکھا کتنے سارے علماء نے لکھا گوث پاک حمبلی تھے گوث پاک حمبلی تھے اور خود میراج ربانی بھی قرار کرتا ہے کہ گوث آدم حمبلی تھے سن لیجئے اس کا ویڈیو کا پرابلم ہے نہیں اس کا وہ مولو آئے حضر شیخ عبدالقادر جلانی کی امام کون تھے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ لے ان کی فقہ پر شیخ عبدالقادر جلانی عمل کرتے تھے تو یہ ہے لیکن بس آج الٹی گنگا بھائی جا رہے یہ ہر طرف دیکھئے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کی بات میں کر رہا تھا ان کا بھئی یہی حال ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی ایک محدث تھے فقیر تھے امام احمد بن حمبل امام اہل السنہ والجمعہ امام احمد بن حمبل ان کے مسلق کے اوپر چلنے والے امام احمد بن حمبل ان کے مسلق کے اوپر چلنے والے اور دنیا میں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا یہی یعنی ان کا جو مسلق ہے بعض لوگ تانے بھی دیتے ہیں لیکن میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہی کا وہ مسلق ہے جو الحمدللہ قرآن و سنت سے نہائیت ہی قریب ہے بلکہ پورے مسائل چند ایک کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے مستفاد ہے الحمدللہ تو امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر انہی کے مذہب پر حضرت امام شاہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قائم و دائم تھے لیکن آج ان کا معاملہ کیا ہے آج یہ کوئی نہیں جانتا کہ امام شیخ عبدالقادر جیلانی محدیس تھے شیخ عبدالقادر جیلانی مدرس تھے اب دیکھ رہے ہیں یہ حمبلی تھے امام احمد بن حمبل اور ان کا مسلق کیسا تھا امام احمد بن حمبل کا چند ایک مسائل چھوڑ کے پورا قرآن و حدیث سے مصطفاد ہے جب قرآن و حدیث سے لگا ہوا ہے قریب ہے تو تو کیوں حمبلی نہیں ہو جاتا پہ غیر مقلد بن کے کیوں بھٹا کرائے دلودھار دیکھیں نا پاگل جب تجھے معلوم ہو گیا تو حمبلی بن جا تو بہرحال اب دیکھئے دوگلا خود میراج ربانی کہتے آج الٹی گنگا بھیری ہے الٹی گنگا تو آپ ہی باہر ایک طرف کہتے ہیں حدیث تھے ایک طرف کہتے ہیں ہمبلی تھے آپ کا ایک مولوی بولتا ہے شافعی تھے ایک بولتا ہے کہ سب ہمبلی تھے ایک بولتا ہے کہ نہیں غیر مقلد ہے لے حدیث تسلیم ولی تو پہلے اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لو اپنی کھچڑی کو صحیح کر لو آپ یہ چوچو کا جو مربع بنا رکھا ہے اس کو پہلے درست کر لو اس کے بعد پھر ہم سے بات کرو